بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ میراج کی عبادت اور نوافل سب سے پہلے آپ نے بارہ رکعہ کی ادائیگی دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ ایک سو مرتبہ استغفار اور ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی پھر آپ نے چھ رکعہ کی ادائیگی دو دو کر کے کرنی ہے ہر رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورة اخلاص پڑھنی ہے چھ رکعہ پڑھنے کے بعد پچاس مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی اور دناوی حاجات آپ کی پوری ہوں گی اور ستر ہزار گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دو رکعہ پڑھنی ہے ہر رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد ستائیس مرتبہ سورة اخلاص پڑھنی ہے اور قائدہ میعہ تحییات میں ستائیس مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سلام کے بعد اس کا حدیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے پھر اس کے بعد دو رکعہ پڑھنی ہے پہلی رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة عالم نشرہ اور دوسری رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة قریش پڑھنی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا سوا ملتا ہے آخر میں دس رکعہ نماز دو دو رکعہ کر کے پڑھنی ہے ہر رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورة کافیرون تین مرتبہ سورة اخلاص پڑھنی ہے دس رکعہ کی ادائگی کے بعد ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی الطاہرین وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعہ کے بدلے ایک ہزار رکعہ کا سواب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ